یو وٹس اپ گائز آم اے فرینڈ جاہد علاو جے اور آج تو بھائی صاحب جب میں صبح اٹھا تو اٹھتے ہی میرا دن بن گیا دن اس لئے بنایا کیونکہ جب میں نے اپنا یوٹیوب کھولا اور یوٹیوب کو سکرول کرنے لگا تو میرے کو سب سے پہلے ایک ایسا کمال کا ٹریلر دکھا جس کے بعد میرا مزہ ہی آگیا میرے کو لیکن وہ مزہ رکا نہیں کیونکہ اس کے بعد جب میں اور سکرول کرتا گیا تو کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا اور ٹریلر آتے گئے آتے گئے آتے گئے بھائی آج کا دن الگ ہی ہے آج کا دن بہت سارے ٹریلر لانچ ہو رہے ہیں ابھی تک جتنے ٹریلر ریلیز ہو چکے ہیں ان میں کیا کچھ تا دیکھنے والا اور کیا کیا کمال کی چیز آنے والی ہے ہمارے لیے وہ سب کو جانیں گے لیکن اُت سے پہلے لیٹس ہیو اینٹرو اوکے تو بھائی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو میں نے ٹریلر سب سے پہلے دیکھا اور وہ تھا ٹرانس فارمز کا بھائی اور بہنوں ٹرانس فارمز کے جتنے بھی موویز ہیں میں نے ساری دیکھی ہیں اور جب میں نے ان کو دیکھا تھا تو میرے کو بہت زیادہ بڑیا اور جب میں نے ان کو سٹارٹنگ کے پارٹس ایک ایک کر کے دیکھے تھے تو لیکن جیسے ایسے ٹرانس فارمز آگے جاتا رہا اس کی کوالٹی گرتی رہی میرے لیے تو ایسا ہوا تھا آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے بتانا کہ آپ کو بھی ایسا لگا تھا لیکن آج جو میں نے ٹریلر دیکھا اس کو دیکھ کے ایسا لگا رہا ہے کہ شاید یہ جو ٹرانس فارمز کا پورا یونیورس ہے دوبارہ ریوائی ہو سکتا ہے ویل اس پورے کے پورے جو ٹریلر ہے اس سے میرے کو ایک چیز کلکویز کو دیکھ کے کہ بھائی جیسے ہمارا اردھ ہے اس کے اندر ہیومن اور اینیملز دونوں رہتے ہیں ویسے ہی جو ٹرانس فارمز کا ایک پلینٹ تھا جہاں سے وہ لوگ اویسلی یہاں پر آگے ہیں ان کے پلینٹ کی ڈسٹروئی ہونے کے بعد وہاں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ رہنے والے کچھ اینیملز بھی ہو اور وہی اینیملز ہمیں اس مووی میں دیکھے ہیں مطلب اینیمل ٹرانس فارمز ویل اگر مووی کے سٹوری کی بات کروں تو ٹریلر دیکھیں میرے کو اتنا سمجھ میں آگیا کہ بھائی جو اینیمل ٹرانس فارمز ہے میرے کو ان کا نام پتہ نہیں اس لئے ان کو ایسے بول رہا ہوں وہ ارث پہ آئے ہیں ہمارے ریل ہیومن ٹرانس فارمرز کو بتانے کے لئے کہ بھائی چوکن نہ ہو جا بہت بڑے والا خطرہ آنے والا ہے اور بڑے والا خطرہ آئے گا جب بھی میں اپٹیمس پرائیم کو دیکھتا ہوں نا مضب آنے والی ہر ایک مووی کے اندر تو میں کوئی پچھلی مووی سے وہ تھوڑا کمزور دیکھتا ہے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے جب میں نے اس کو فرش موووی دیکھا تو میں کوئی لگ رہا تھا کہ یار کچھ ہے کچھ زیادہ طاقت ہے اس میں دکڑا والا ہے لیکن اب میرے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ یہ خیر اوکی تو بھائی ٹریلر دیکھیں میرے کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ اس ٹریلر کے مضب اس مووی کے اند میں یہ ہونے والا ہے کہ جو اینیمل ٹرانس فارمرز ہے اور ہیومن ٹرانس فارمرز یہ دونوں ٹیم اپ کر لیں گے جو کی اوویسلی سٹارٹنگ سے کر کے رکھیں گے اور لڑیں گے اس خطرے سے جو کی انجان خطرہ ہے پتہ نہیں کہاں سے آ رہا کیا ہے اب بات کرتے ہی ہمارے سیکنڈ ٹریلر کے بارے میں اوکی تو بھائی صاحب جو نیکس ٹریلر تھا وہ ہمارا تھا ایسیسنس کریڈ ویل ہیلا کا فائنل کنٹین ٹریلر اب بھائی اگر سوچا جائے تو یہ کیا ہے جو لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ایک دم آؤٹ آف نو ویر میں کس کے بارے ہم بات کر رہا ہوں تو بھائی اور بہنوں ایسیسنس کریڈ ویل ہیلا یہ گیم ہے اور یہ گیم دو سال پہلے لانچ ہو گئی تھی دو سال کے دوران میں اس کے اندر بہت سارے اپ ڈیٹ آئے کنٹینٹ اپ ڈیٹ تھے جو ایکسٹرا مشنز پروائیٹ کر رہے تھے اس گیم کو تو اب فائنلی ایک دم لاشٹ والا کنٹینٹ اس گیم کا آنے والا ہے اسی مہینے دسمبر میں جس کے بعد اس گیم کو اور کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئے گا اور اس گیم سے سٹوڈیو مووون کر جائے گا اس کے نیکسٹ آنے والا اپ کمینگ گیم کے اوپر جس کا نام ہے ایسیسنس کریڈ میراج مین گیم ٹریلر کا کرکس یہ تھا کہ جو اپ ڈیٹ آنے والا ہے اس اپ ڈیٹ کے اندر ایک تو سٹوری اپ ڈیٹ ہوگا دوسرا اپ ڈیٹ ہوگا شیئرڈ ہسٹری گا شیئرڈ ہسٹری کا مطلب ویل ایسیسنس کریڈ ویل ہیلا کس طرح سے ایسیسنس کریڈ میراج سے کنیکٹیڈ ہوگی اس کے بارے میں بتائی جائے گی اس گیم اس کنٹینٹ اپ ڈیٹ کے اندر اسی کے ساتھ ساتھ جو ایجیو تھا ہمارا بیلوڈ ایسیسنس جس کو ہم سب پیار کرتے ہیں اور جو ہمارے دل میں بسا ہوا ہے اس کا مین جو ہم کہہ سکتے ہیں کوشیوم ہے وہ ہمیں مل جائے گا 21 دسمبر سے کھلنے کے لیے اب آئی ڈونڈ نو یہ کتنا زیادہ آپ کے لیے بہتوپون رکھتا ہے لیکن اب اپ ڈیٹ تھا تو میں نے دے دیا اوکے گئیس تو ہمارا تیسر ٹریلر تھا جو میں ایک اور تیسر ٹریلر دیکھا وہ ہے انڈیانا جونز کے ففت پارٹ کا بھائی اور بہنوں جس کو بھی انڈیانا جونز کے بارے میں پتا ہے اور جو بھی انڈیانا جونز کا بہت بڑا والے فین ہے اس کے لیے اس سے بڑی خوشکبری اور کوئی نہیں ہو سکتی لیکن میں جو کی انڈیانا جونز کا اتنا زیادہ ڈائی ہارڈ فین نہیں ہوں یا پھر میری جیسے لوگ جو کی انڈیانا جونز کو کبھی دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا یا پھر موشلی نہیں ہی دیکھا جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں ان کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹریلر میں ہمیں ایسا بتایا گیا ہے کہ جو مین ہمارا کیریکٹر ہے انڈیانا جونز کا وہ مس کرتا ہے اپنے پرانے دن ملہب اپنی جوانی کے وہ پل بڑیا بڑیا جرنی پہ گیا تھا اپنے لائف میں وہ اب بوڑا ہو چکا ہے اور وہ مس کرتا ہے ان ڈیس کو لیکن اس کا دوست کہتا ہے کہ نہیں ٹھہر جاؤ ابھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ بچ گیا ہو اور وہ کچھ بچ گیا ہو ہی ہم دیکھنے والے ہیں اس آنے والی مووی کے اندر اگر آپ انڈیانا جونز کے فین ہو تو یہ آپ کے لئے ایک فائنل چانس ہے اپنے بیلفٹ کیریکٹر کو اچھے طریقے سے جی لینے کا اور مزے کی بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے کچھ سین ایسے تھے جن کو دیکھ کے میرے کو من کر رہا کیا میں ابھی دیکھ لو اس مووی کو خاص کر وہ والا سین جب سامنے سے ٹرین آج ہوتی ہے اور ہمارا مین پلیٹ جا رہا ہوتا ہے گھوڑے کے اوپر اور ایک تم سے اینڈ مدھا کے کھٹ لیتے ہیں ویل یہ تھا انڈیا جوز کا پارٹ فائف کا ٹریلر تو جو نیکٹ ٹریلر میں نے دیکھا وہ تھا نیون وائٹ کا اب یہ نیون وائٹ ایک گیم ہے اور اس گیم کے بارے میں بلکل کچھ نہیں جانتا ٹریلر آ رہے تھے آ رہے تھے میں دیکھتا گیا اور اس میں میرے کو یہ بھی دیکھ گیا دیکھنے سے جتنا میرے کو سمجھ میں آیا وہ یہ کہ بھائی جو اینیمی سٹائل گیم ہوتی ہے یہ بھی ویسی ہونے والی ہے فرسٹ پرسن شوٹر پلس جمپنگ یہ جانرہ جو ہے فرسٹ پرسن شوٹر میں اس کا بھی فین نہیں ہوں اور رہی بات جس طرح کہ یہ دیکھ رہی ہے اس میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں آ رہا لیکن سٹل اس کی آرڈینس بھی ہوتی ہے اور اگر آرڈینس کو فرسٹ پرسن شوٹر یا جمپنگ گیمز نہیں پسند تو آنیمی یہ تو پسند آئی جاتے ہیں تو اس لئے میں کو کور کرنا ضروری تھا اگر آپ کو یہ گیم پسند آ رہی ہے تو یہ گیم اسی سال لانچ ہونے والی ہے مزہ لیجیے اس گیم کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ہمارے نیکس ٹریلر کے ساتھ اوکے تو بھائی و بھینو آج کا جو بیسٹ چیز میرے حساب سے میں نے آج دیکھ لیا ہے وہ ہے گارچن آف گیلکسی پارٹ 3 کا ٹریلر او بھائی صاحب مطبع اب شاید بہت سائے لوگ میرے کو ہیٹ کرنے والے ہیں لیکن سچ بات یہ ہی ہے اور یہ میرے دل کی بات ہے بھائی میرے کو اینٹ مین کے ٹریلر سے زیادہ بڑیا یا ٹریلر کیا اینٹ مین کے لیے جتنی ایکسائیٹمنٹ ہے میرے کو اس سے زیادہ ایکسائیٹمنٹ میرے کو گارچن آف گیلکسی کے پارٹ 3 کے لیے ہے اس کے بھی اپنے اپنے ریزن ہے گارچن آف گیلکسی ہالیوٹ ڈے سپیشل ابھی ابھی لانچ ہوا تھا اور میں نے اس کو ابھی ابھی دیکھا ابھی تک میں اس کی جو خوبصورتی تھی اور اس کے اندر جو ایک دام ہیپی انوائیمنٹ بنا ہوا تھا اس سے میں اوبر کے باہر بھی نہیں نکلا اور انہوں نے گارچن آف گیلکسی پارٹ 3 کا ٹریلر نکال دیا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پارٹ بھی ہیپی انوائیمنٹ سے ہی شروع ہوتا ہے لیکن اس کے بعد دیرے دیرے یہ ڈارک ہونے لگ جاتا ہے اور ڈارک ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اور بہنوں مطلب کچھ کچھ سین دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہنا بہت ہی بروٹل یہاں پر فائٹ ہونے والی ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بروٹل فائٹ کے اندر ہم کسی ایک گارچن آف گیلکسی کے میمبر کو کھو دیں اگر ہم ایسا ہونے لگا تو میں چوز کروں گا ڈریکس ایسا نہیں کہ میں کوئی ڈریکس پسند نہیں ہے بلکہ اس لیے کیونکہ دیو بٹیشتہ نے خود کہا ہے کہ ایسا ڈریکس دیو بٹیشتہ کا آخری پارٹ ہے یہ گارچن آف گیلکسی کیونکہ اگر ڈریکس ہو اس مومنٹ پر آگے چینج کیا تو وہ شاید کسی کو بھی بھانے نہیں والا اور اگر ہم ڈریکس کے علاوہ بات کریں اس ٹریلر کے بارے میں تو بھائی اس ٹریلر کے اندر کیا ہوتا ہے جس جگہ پر گارچن آف گیلکسی میمبر رہ رہے ہیں وہ ہے نو ویر اور نو ویر انہوں نے کلیکٹر سے خرید لیا ہے جو کہ ہمیں گارچن آف گیلکسی ہولیڈے سپیشل کے اندر بھی بتایا گیا تھا اب یہ نو ویر کے اندر رہتے ہیں اور نو ویر کے اوپر حملہ ہوا ہے چونکہ ہمیں اس سین سے پتہ بھی چل رہا ہے بکوز ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور ان کو جان بچا کے بھاگنی چاہیے یہ والا option ان سب کے پاس ہے لیکن یہ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی پوری زندگی بھاگتے ہوئے آئے ہیں اور وہ اب اور بھاگنا نہیں چاہتے ایسا ہمارے راکٹ بھائی سب کہتے ہیں جب یہ لوگ ڈیسائٹ کردے ہیں کہ اب ہم بھاگیں گے نہیں بلکہ اب ہم لڑیں گے تو میرے کو تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے کہ یار کئی لڑنے کے چکر میں مر مر آنا جاؤ تم لو کیونکہ جس سے تم لڑنے والے ہو نا وہ بہت زیادہ پاورفول ہے پر ہاں دیکھو سارے ٹریلر دیکھنے کے بعد ایک بات تو کلیر ہے کہ میرے اس سے آج کا سب سے بڑی ہے جو چیز تھی وہ تھی گارجنو گیلیکسی کا میں بہت زیادہ بڑیا لگا میں ایک سائیٹڈ ہوں اس مووی کے لیے کوئی مرے گا تو مرے گا کیا کچھ نہیں کر سکتے کمنٹ کر کے آپ بتانا اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسا ہوتا کہ آپ گارجنو گیلیکسی کے کسی ایک میمبر کو مارنا ہے یا پھر ایک نہیں ایک سے زیادہ میمبر کو مارنا ہے تو آپ کس کو مارتے سیدھا سیدھا یہ مت بولتے ہیں بھائی پیٹر کوئی مارتے ہو سٹار لوڈ کوئی مارتے ہو اس کی وجہ سے ہمارا آرین میں مر گیا نہیں ایسا ہم مت کرنا چلے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو بس اتنی تھی ملیں گے آپ سے بہت جلد تب تک کے لیے با بائی